اٹلی کی بندرگاہ جنیوہ میں ایک شخص پیدا ہوا پچپن سے ہی جہاز رانیوں کے قصے کہانیوں نے اس کے دل میں جہاز پر سفر کرنے اور نت نئے ممالک دیکھنے کا شوق پیدا کیا اس شوق نے اس نے جہاز پر ملازمت اختیار کر لی بیس برس کی عمر میں اس نے اٹلی کو خیر آباد کہہ دیا اور پرتگال میں سکونت اختیار کر لی اس شخص کا نام کرسٹوفر کولمبس تھا تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں میرا نام ہے وکار اور میں آپ کو امریکہ کی دریافت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کی دولت اور خوشحالی کی شہرت پوری دنیا میں عام تھی ہر ایک وہاں جانے کا خواہش مند تھا مگر وہاں جانے کا سمندری راستہ کسی کو معلوم نہ تھا وہ صرف اتنا ہی جانتے تھے کہ ہندوستان مشرقی سنت میں ہے کولمبس نے ہندوستان جانے کا پختہ ارادہ کر لیا اس سفر کے لیے ملاح جہاز اور ضروری سامان حاصل کرنا کولمبس کے بس کی بات نہ تھی پورتگال کا بادشاہ اس زمانے میں اس قسم کی مہم جوئیوں کی سرپرستی کرتا تھا کولمبس نے اس سے مدد مانگی مگر کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا مایوسی کی حالت میں وہ پورتگال سے سپین چلا گیا اور وہاں کے حکمران سے مدد چاہی سپین کی ملکہ ایزا بیلا نے اس کو تین چھوٹے جہاز اور ملاح دیئے اس کے علاوہ راستے کے اخراجات کے لیے رکم پراہم کی کولمبس اگست چودہ سو بانمے میں سپین سے روانہ ہوا اس کی منزل ہندوستان تھی پانی پر چلتے ہوئے طویل عرصہ گزر گیا تھا لیکن زمین کا کوئی نام و نشان نہ ملا موسم کی خرابیوں اور طفانوں نے برا حال کر رکھا تھا سارے ملاح مایوس ہو چکے تھے لیکن کولمبس نے حمد نہ ہاری یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے پر پہنچ گئے کولمبس نے سمجھا شاید ہم برہ سگیر کے کسی مغربی جزیرے میں پہنچ گئے ہیں ان جزیروں کو اس نے غرب الہند کا نام دیا جہاں سے اتر کر زمین کو چوما اور سپین کا جھنڈا لہر آیا اور اس جگہ کو سانڈیاگو کا نام دیا کولمبس نے مقامی لوگوں کا نام ریڈ انڈین رکھا کیونکہ ان کا رنگ تامبے کی طرح تھا اور اپنے خیال کے مطابق وہ انہیں انڈین یعنی ہنڈی سمجھتا تھا کولمبس برہ سگیر کے تلاش میں نکلا تھا مگر وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جسے پہلے کسی نے نہ دیکھا نہ ہی سنا تھا اس طرح اس نے ایک نئی دنیا دریافت کی بعد نے اس نئی دنیا کو شمالی اور جنوبی امریکہ کے نام سے جانا چاہنے لگا کولمبس پانچ ماہ مہاروکہ اور واپس پین چلا جیا کہا جاتا ہے کہ وہ آلو، تمباکو اور مکہی امریکہ سے لائیا تھا اب یہ چیزیں پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں دوستو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں شکریہ